ویلکم ہے آپ کا ہاؤ ٹو ریلیکس ہندی میں ہم سب بہروپی ہیں ہر ایک نے اپنے چہرے پہ مکھوٹا چڑھایا ہوا ہے اور ہم اندر کی سچائی کو جاننا نہیں چاہتے اگر آپ اپنی اندر کی برائیوں سے ڈرتے ہیں اور آپ یہ ناپسند کر دیں کہ آپ کی کوئی برائی کرے اور آپ کی خامیہ آپ کو بتائے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے نہیں ہے اور اگر آپ انتہا پسند سوچ رکھتے ہیں ایک خاص طرح کے لگاؤ میں آپ منسلک ہیں اور کسی اور کی بات سننا نہیں چاہتے کسی اور کو ماننا نہیں چاہتے تو پھر بھی یہ ویڈیو آپ کے لئے نہیں ہے یہ ویڈیو ان کے لئے ہے جو آج سے اپنے اندر ایک تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں اور جو اپنے آنے والی زندگی کو پرسکون بنا دینا چاہتے ہیں جن کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں جن کے اندر کی بیچینی تو ہے لیکن وہ اپنے چہرے پر نمائنہ نہیں کرنا چاہتے آپ کے لئے یہ ویڈیو ہے میں نے کیوں کہا ہم بھی روپی ہیں یہ اس لئے ہے کہ کوئی بھی اچھا بننے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن وہ اس کو ظاہر نہیں کرتا ظاہراً صرف اور صرف اس کا ایک مکھوٹا ہے جو سامنے آتا ہے لیکن اندر سے بہت ہی بڑا ہے وہ اس کی مثال ہمارے معاشرے میں بہت ساری جگہوں پر ایسی ملے گی کہ کبھی بھی ایسا شخص ہوگا جو بہت امیر ہے لیکن اپنے ساتھ والے کو کبھی بھی اپنے مقابلے میں آنے نہیں دینا چاہتا لیکن اچھائی کرنے کا ایک مکھوٹا چہرے پر باندھے ہوئے اس نے کہ میں سب کو موقع دینا چاہتا ہوں میں سب کو ہیلپ کرنا چاہتا ہوں پھر اس معاشرے نے مکھوٹا پہنا ہوا ہے جو ہمارا برے صغیر پاک و ہند کا معاشرہ ہے یہاں پر ایک فرقہ دوسرے فرقے کو دبا کر رکھ دینا چاہتا ہے صرف اپنی باتیں مسلط کر دینا چاہتا ہے لیکن مکھوٹا اس نے یہ باندھا ہوا ہے کہ میں نے تو سارے کے لیے سب انسانوں کے لیے کام کر رہا ہوں میں سب سے محبت کرتا ہوں میرے لیے کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے لیکن اصل حقیقت اس کی کچھ اور ہے یہاں پر مذہب کے نام کے اوپر انسانوں کو مار دیا جاتا ہے لیکن اسی مذہب کا پرجار کیا جاتا ہے کہ ہمارا مذہب تو صرف اور صرف آمن و سلامتی کا مذہب ہے آج ہندو مسلمان کو برداشت نہیں کر سکتا اور مسلمانوں کے گلے کاٹنے کے درپیہ ہے حالانکہ جو نام وہ ہندو کا لے رہا ہے یا ہندوئزم کا لے رہا ہے تو ہندو کی ٹیچنگز اور یہ جو بہت قدیم مذہب ہے ہندو مذہب جو ہے اس کے اندر ٹیچنگز تو محبت کی ہیں اس کے اندر تو آمن کی بات کی گئی ہے لیکن وہ نام استعمال اس کا کرتا ہے اور اسی نام پر قتل عام کرتا ہے پھر مسلمان میں آ جائیں تو مسلمانوں کے اندر بھی ہمارے اندر وہ اقدار تو نہیں ہے کیونکہ ہمارے رسول نے تو ہمیں رواداری سکھائی ہے ہمارے رسول نے تو ہمیں محبت کرنا سکھائی ہے ہمارے رسول نے تو حسن سلوک سکھایا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم جو بھی ہمارے نظریات جو اپنے پیدا کردہ ہیں جو کہ تھوپے گئے ہیں ہم پر انہی کو سب کچھ سمجھ کر لوگوں کا قتل کرنے لگتے ہیں اسلام کے نام پر لیکن اسلام کا مطلب تک نہیں سمجھتے مسلمان کے نام پر مارتنے ہیں لیکن مسلمان کا مطلب پتا کیا جائے تو ان کو پتا نہیں کہ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوتا ہے چند جمع غفیر کٹھا ہو کر ایک انسان کو خود جج بن کر خود منصف بن کر خود قاضی بن کر فیصلہ سنا دیتے ہیں اور اس سیالکوٹ کے اندر کوئی ایسا گروہ نہیں ہوتا جو انہیں روک سکے ایک انسان کو سریاں مار دیا جاتا ہے اور سب چپ چاپ تماشا دیکھتے ہیں بتائیے کتنے لوگ تھے وہاں پر کتنی مسجدیں ہیں کتنے دربار ہیں کتنے گدی نشین بیٹھے ہوں گے کتنے موٹیویشنل سپیکر ہیں کتنے ایڈمنسٹریٹر ہیں لیکن سب کے سب دھرے کے دھرے وہ چند گروہ جو ہیں وہ ان پر ہاوی ہیں یہ مکھوٹا چڑھایا ہوا ہے اچھائی کا ہم نے بتائیں ان واز و نصیت کا کیا اثر آپ کے اس مکھوٹے لیں آپ کے اندر ایسی ہیوانیت پیدا کر دی ہے جس کی وجہ سے پورا کا پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے کیوں کیونکہ مذہب کا صرف نام لیا جا رہا ہے مذہب کی اقدار اور اس کی اصل روح جو ہے وہ آپ کے اندر اتری ہی نہیں ہے یہی کارن ہے بیچینی کا انسان انسان جب تک اس مکھوٹے کو اتھار کر باہر نہیں پھیکے گا اور جو صحیح معنوں میں انسان ہے وہ دوسرے تک پیغام نہیں پہنچائے گا اس کا فائدہ نہیں ہونے والا تو یاد رکھئے گا اپنے مکھوٹوں کو چہروں سے اتھار کر باہر پھیکئے اپنے اندر جا کیے اور مذہب کے نام پر کاروپار مت کیجئے مذہب جو ہے انسانوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے آیا ہے کوئی بھی مذہب ہو دنیا کا وہ انسانوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے کوئی بھی مذہب ہے دنیا کا اس کی بنیاد امن سلامتی پر ہے اس کی کسی بھی اقدار کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ انسان کو مار دیا جائے انسان کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جس کسی نے ایک انسان کی جان لی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان لی اگر اپنے ہی جو آپ کا right is a might might is a right ہی اگر ٹھیک ہے تو پھر جنگل کے اندر بھی یہی سسٹم چلتا ہے اور لگتا ہے کہ ہم جنگل کے جانوروں سے بھی زیادہ بے حص ہو چکے ہیں ان کو تو اللہ تعالی نے گوڑ نے کریٹر نے عیشور نے ایک سطحی سوچ دیئے وہ وہاں تک سوچ سکتے ہیں لیکن سوچ ہے انسان تجھے اس رب نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اشرف المخلوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ قہدے اور قانون کے قدرت کے نیم کے اوپر چلتا ہے اگر اسے کوئی چیز نادگوار گزرے یا کسی بھی قسم کی اسے کوئی شکایت ہو تو وہ معاشرے میں اس مدے کو رکھ کر دوسروں سے فیصلہ کرواتا ہے خود اپنے فیصلے کرنے کے لیے نہیں بیٹھ جاتا اور جو کوئی بھی خود سے اگر فیصلے کرنے شروع ہو جائے کسی منصف کے بغیر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ مذاہب کی قید کو چھوڑ کر خود پسندی میں پڑ چکا ہے اس کے اوپر شیطان ہاں بھی ہو چکا ہے کیونکہ وہ وہی کرواتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو تُو سوچتا ہے وہ ٹھیک ہے باقی دنیا ساری کی ساری غلط ہے آپ کے جو سہنوں کے اندر زنگ لگ چکا ہے اسی لیے ان زنگ کو اتارنے کے لیے ہمیشہ یاد رکھئے گا پرچار کرنے والے مذہب کا نام لینے والے اور موٹیویشن دینے والے بڑے بڑے نظامات چلانے والے چاہے وہ ملکوں کا ہو اداروں کا ہو سوسائیٹیز کا ہو جنوں کا علاج کیا جاتا ہے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر پھول سے آپ پیار کرو اس کو روز چومو اس کی پتیوں کے اوپر ہاتھ لگاؤ اور روز اس کو دیکھو کہ کہیں اس کے اوپر دھوپ کہیں کم تو نہیں پڑھ لی لیکن ان جڑوں میں اگر پانی نہ دو تو کیا وہ پھول زندہ رہ پائے گا بلکل نہیں تو جناب جڑوں کا خیال کیجئے انسانوں کی جو روٹس ہیں وہ چڑے جو ہیں وہ اس کا اندر ہے وہ اس کی روح ہے بات وہ ہو جو روح تک پہنچے بات وہ ہو جو دلوں پر اثر کرے صرف نعرے مار دینے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہندو زندہ بات مسلمان زندہ بات پاکستان زندہ بات ہندوستان زندہ بات یا ایکس وائی زیڈ جب تک آپ اپنے اندر تبدیلی نہیں لے کے آئیں گے معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا ظلم ختم نہیں ہوگا بے چینی ختم نہیں ہوگی جب ابتدا کرنی ہے تو اپنے سے کیجئے اور اپنے مکھوٹے اتھار کر پھیک دیجئے یہ بہروپیہ آپ کا جب ختم ہوگا سکون بھی ہوگا امن بھی ہوگا کامیابی بھی ہوگی اور ہر قسم کے مسائل کا حل بھی ہوگا تو ملتے ہیں پھر کسی اور فیڈیو کے ساتھ اگر آپ نے اب تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں سبسکرائب کرتے ہی گھنٹی کے بٹن پر آل نوٹیفکیشن کا بٹن دبا دیجئے اس طرح آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آتا رہے گا اگر یہ ویڈیو کو پسند آئے آپ کو تو اس کو لائک شیئر کر دیجئے گا اور سمجھتے ہیں میری کچھ رہنوائی کرنا تو مجھے میسیج کیجئے گا کومنٹ میں تھینکیو جی